جمعو میں نارکو ٹیرر فنڈنگ کیس کے سلسلے میں چھے افراد کے خلاف فرد جرم آئیت کی گئی ہے ان افراد میں حضور مجاہدین کے تین دہشتگرد بھی شامل ہے ایس آئے اے نے ان افراد کو دہشتگردی کی فنڈنگ کے کیس میں چارشیٹ کیا ہے لیفرنگورنر منو سنہا نے ان ایٹی سری نگر کا دورہ کیا اور گرلز ہوسٹل کا افتتاح کیا انہوں نے ان ایٹی کے منتظمین کے ساتھ میٹنگ کی انہوں نے بنیادی دھانچے اور دیگر سہولیات کے بارے میں تفصیلات فراہم کی گئی انہوں نے لالچوک پرتاب پارک سری نگر میں جاری تامراتی کام کو دیکھنے کے لیے بلیدان ستم کا دورہ کیا ڈائریکٹر ان ایٹی نے کہا کہ انہیں خوشی ہے کہ ایل جی نے صرف دو سال کے عرصے میں گرلز ہوسٹل کا افتتاح کیا ان ایٹی میں زیر تعلیم ساسوں سے زائدہ طلبہ میں سے تقریباً 190 طلبہ کو رہائش دی جائے گی اب وہ 70 فیصد طلبہ کو رہائش فراہم کرنے کی پوزیشن میں ہے مستقبل کا حدق تمام طلبہ کو 100 فیصد رہائش فراہم کرنا ہے سب سے کشی کا بات ہے آج کا ایک گرل سٹوڈنٹس کا ایک ہوسٹل اناغریشن ہوا ہونرابل لیٹمنٹ گورنر منوزینہ جی سے وہ دو سال کے اندر ہی قتم کرا دیا تھا ہوسٹل توابیہ جب آہم کنسان سوڈوڈنٹس کا ڑک ہوسٹل yon ڤڈنٹس سے ڈیوڈوڈ اناغریشن ڈیوڈوڈر ری جیسڈانٹس امبعارل آخر کیونک جوڈی ڈیوڈوڈا موسیقا 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 اس نے مجھے بارہ بچ کر تیس میٹے کال کی کہ یہاں پہ ایولانچ ہوا ہے اس نے یہ کہا کہ ایولانچ کے نیچے اس نے پہلے بتایا ایک ڈیٹھ ہوا کیونکہ ایولانچ کے بیچ میں وہ پورا کٹ ہوا ایولانچ کے اندر تو اس کے بعد دس پندرہ منٹ کے بعد ہماری پاس ایک ٹیم آئی ہے ریسکو ٹیم جو پولیس کی ہے تو انہوں نے ہمیں رکس کیا کہ ہمیں اندر سپارٹ پر چھوڑیے پھر ہم نے تین گارڈوں لے کر ان کو سپارٹ پر چھوڑا ہے اگر یہ لوگ ایسے یہ وہاں پہ کریں گے کسی بھی انجان آدمی کو گروپ کے ساتھ چھوڑیں گے جیسے کہ آپ بول رہے کہ میرے حساب مجھے نہیں ملوں کہ بول رہے کہ کل کوئی لوکل گارت ہے وہ گائیڈ نہیں تھا وہ ٹیل گائیڈ تھا ان کے ساتھ ٹیل گائیڈ کی زندہری نہیں ہوتی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح یہاں پہ برف یہ جو کل ایولانج سے نیچے یہ برف آئی ہے ایسے انہوں نے کہا ہے کہ یہاں احتیاط برتنے کی ضرورت ہے کیونکہ یہ گراؤنڈ زیرو ہے اور کبھی بھی کوئی بڑا حادثہ پیش آسکتا ہے اگر اس پہ بھر وقت کاروائی اور اچھے طریقے سے گائیڈ نہیں سنا کی ہو نیوزٹین جمہ کشمیر کے لیے میں گھل مرگ ایولانج سائٹ سے مونین حسین ہو رہا جمہ مصرین اگر قوم اشارہ کی بحالی کے ساتھ بورڈر روڈز آگنائزیشن کا بیکن عملہ کشمیر کے کئی مقامات پر اپنے فرائض انجام دے رہا ہے تاکہ لوگوں کو ضرورت کے وقت راحت فرام کی جا سکے قازقون جواہر ٹنل بانہا سٹریچ کو برباری کے بعد پوری طرح سے بحال کرنا بیکن کے لیے ایک بڑا چیلنج رہتا ہے نیوزٹین جکی ایلچ نے پیر پنجال پہاڑیوں پر بیکن کے سنو کلیرنس آپریشن کی اکس بندی کی اس دوران ایولانچ پرون علاقوں میں بیکن کے اہلکار کشمیر کو جوڑنے والے سب سے پرانے راستے کی بحالی میں کام کرتے نظر آئے بات کریں کہ جواہر ٹنل کے اوپر سے جو روڈ جاتا تھا اسی روڈ پہ ہم ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں اس وقت کی سنو کی ڈیپتھ کیا ہے اگر ہم لانگ اینگل میں آپ کو دکھائیں گے لانگ فریم میں تو سنو کی ڈیپتھ کتنی ہے یہ آپ بہت خوبی اندازہ لگا سکتے ہیں اور جس طرح سے بیکن کی ہم بات کر رہے ہیں اور بیکن کا یہ عملہ ہے پورا اور یہ ٹاپ پر پہنچ گئے ہیں جو کہ پیر پنچال پہاڑی رینج ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنی جوخیموں بڑا کام ہے کتنی ٹف پنڈیشنز میں جو بیکن کے اہلکار ہیں یہ کام کر رہے ہیں اور اس روڈ کو بھی ریسٹور کر رہے ہیں یہ روڈ جو ہے پرانی روڈ ہے جو کاسمیر کو کنیٹ کرتی تھی ابھی جو سی آر پی اپ کے لوگ ہیں سی آر پی اپ لوگ یہاں سیکیورٹی پوائنٹ ابھی اسے رکے ہوئے ہیں اور پاور گڑ میں خرابی آگئی ہے جو سپلائی کرتی ہے لائی سٹی سپلائی کرتی ہے تو پاور گڑ کو جانے کے لیے انہوں نے ریکویش کیا سی آر پی اپ لوگوں ریکویش کیا کہ اس روڈ کو جو ہے کیا جائے تو اس روڈ کو کلین کر رہے ہیں جس سے پاور سپلائی کو بحال کیا سکے اور سی آر پی اپ کے جو ہے جو راستان پانی جو بھی ہے ان کا سپلائی کیا سکے ابھی جیسے موسم کلیار ہو گیا موسم کلیار ہونے کا ٹائم کیا ہوتا ہے بھارو کا ساتھ پتھر بھی آتا ہے آپریٹر کا چوٹ بھی لگتا ہے ڈرائیور کا اس کا ساتھ ڈرائیور ڈرائیور کا بھی چوٹ لگتا ہے ڈرائیور کا بھی چوٹ لگتا ہے ہم کو بہت چیز کو کھان کرنا پڑتا ہے ڈیاروں کے ساتھ کھان کرتے ہیں جب بھی کئی بھارت کھڑ رہا ہے یا کوئی سلایڈ آ رہا ہے ہم رات بھی آپ کو جان لگا کے کھان کریں تاکہ پابلک کو ہماری طرح سے کوئی پریشانی نہ آنا چاہیے اور اس روڈ کو ہم ایکچولی مارس نے کھلیر کر رہے ہیں سلوک سرحدی علاقے کرنا کے لیے فضائی سروسز شروع ہو گئی ہے برباری کی وجہ سے سڑک رابطہ منقطع ہے نیس سرجن مریضوں کو کرنا سے کپارا منتقل کیا گیا سڑک رابطہ بند رہنے کی وجہ سے سرحدی علاقے کرنا کے لیے انتظامیاں نے ہوایی سروسز کا انتظام کیا ہے اور اس سلسلے میں کرنا سے کپارا اور کپارا سے کرنا آج تقریباً ایک سفرات کو پہنچایا گیا نیس سرجن مریضوں کو بھی کرنا سے کپارا منتقل کیا گیا تمام سرحدی علاقوں کے لوگوں کی مانگ ہے کہ جب تک سڑک رابطہ بحال نہیں ہوتا تب تک ان علاقوں کے لیے فضائی خدمات کا انتظام کیا جائے روڑا زلے کے تنتا اکھارہ بھلیسہ میں لوگوں کو ایک مریض کو چار پائی پر لے کر قریبی سہت مرکز تک پہنچانا پڑا حکام سڑک سے بر پھٹانے میں ناکام رہی آپ کو بتا دے کہ مریضہ کھارا تنتا روڈ پر پانچ کلومیٹر سے زیادہ تک ایک کچار پائی پر گھنٹو تگہری برف میں لے جانا پڑا اور لوگوں کے مطابق کئی افراد نے مریض کو چار پائی پر اسپتال پہنچایا لوگ نے حکام سے اپیل کی کہ بر سے بھری سڑکوں کو ساف کیا جائے لوگ نے الزام لگایا کہ محکمہ ٹھیکی داروں کے لیے ٹینڈر طلب کر رہا ہے بڑے افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ آج اس ڈیجیٹل دور میں بھی روڈ تین چاہ دن سے بند پڑی ہے ٹانٹا میں ایک پیشنٹ بیمار ہوا اور اس کو جب لے جانے لگے تو اس کو کہندے پہ اٹھا کے بازار تک پہنچا ہے اس ڈیجیٹل انڈیا کے دور میں بھی اگر پیشنٹ کہندے پہ اٹھانے پڑے تو یہ ہمارے لئے شرمات بات ہے کیونکہ ٹانٹا میں برب باری شروع ہوتے ہی لوگوں کو کافی زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے ایک پیشنٹ جو دو تین دن سے بیمار تھا لوگوں کو اتنی ہمت نہیں آ رہی تھی کہ اس پیشنٹ کو ہسپتال پہنچائے جائے کیونکہ برب دو سے زائد پھٹ کی ہے اور ہسپتال پہنچانا کافی زیادہ مشکل بن چکا تھا سڑکیں جو ہیں آدھے راستے پہ بند کی گئی ہیں وہاں سے آگے ان کی ٹینڈرنگ تو ہوئی ہے لیکن کام جاری نہیں ہے مرکزی سرکار ہر سال اربو روپے سڑکوں کی واہ گزاری کے لیے دیتی ہے لیکن کیوں نہیں ان علاقہ جات کو روڈ کنیکٹویٹی سے جوڑا جاتا ہے جس سے لوگوں کو آنے والے وقت میں مشکلات نہ اٹھانی پڑے سہیتے مقام گلمرک میں کھیلو انڈیا ونٹر گیمز کے چوتھے ایڈیشن کے تیسرے دوز مختلف مقامات پر مختلف مقابلے منقض ہوئے گلمرک کے گولف کورس کے مقام پر سکی کے مقابلے منقض کیے گئے ستہ سمندر سے دس ہزار فوٹ کی بلندی پر واقعی کا اگلوری کے مقام پر ایلپائن سکی، سکی مانٹرنگ مانٹین ایرنگ، سنو بورڈ اور دوسرے مقابلے منقض ہوئے ان مقابلوں میں ملک کی مختلف ریاسوں سے آئے ہوئے کھلاریوں نے ہی سا لیا سکی مانٹرنگ میں اترہ کھنڈ کی کھلاری نے گولڈ میڈل جیتا ہے اور مہراشت کی کھلاری نے کانسے قدم کا حاصل کیا آرمی کی تیم نے بھی گولڈ میڈل حاصل کیا جب کشمیر کی کھلاری نے بھی کئی میڈل جیتے اگر اس لئے گولڈ پایا ہے تو ہمیشہ ایک خوشی ہوگی اور زیادہ سچ میں ہارٹ تھا کامپوٹیشن بھی ٹف تھا اور جو لیول اس بار کا تھا انڈوریس اور سٹیمنا کے لئے تو بٹ میں نے اپنا بیس دیا اس وجہ سے آج میں فرس پوزیشن میں آئی ہوں بہت زیادہ خوشی ہوئی ہے بکوز کیونکہ میرا جو ڈیلی ویر میں میں یوگا کرتی ہوں سو آج وہ کام آیا ہے فوکس رہتا ہے کہ جب بھی کوئی محنت اس دن رنگ لاتے ہیں لازت کے دن ہی محنت رنگ لاتے ہیں تو اس لیے ہم نے آج یہ جیتا ہے ہم نے برونز میڈل جیتا ہے بہت ہی خوشی ہے کہ اتنا جو ہارڈ ورک کیا ہے اس نے پی آف کیا ہے اور ہم نے ایسے ہی مہاراشترا کی اور بھی لڑکیاں اور بھی لوگ آئے ہیں اور ونڈر گیمز میں میڈل جیتے ہیں ہم نے مونٹین میں ملدہ میرا نام میہراج دنگ بٹھے میں یہاں کا لوکر رہنے والا ہوں ہر سال کو ہمیں کچھ نہ کچھ خواہ ہم نے ہار نہیں مانی ہے ہم آگے چل پڑے ہیں بہت زیادہ تھا کل کا جو ایونٹ تھا بہت زیادہ ڈیفکلت ایونٹ تھا ہم نے کچھ کیا ہے دو میڈل ہم نے نکالے ہیں جینڈ کے کی طرف سے میں نے جینڈس لانے میں گول میڈل جیتا ہے تو مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے اور یہ میں دوسری بار کھلو انڈیا کھل رہی ہوں میں ہمارشت پردیو سے ہوں جائنٹ سلالم میں میں نے گول میڈل جیتا ہے اور بہت خوشی ہو رہی ہے اب کل ہمارا سلالم کا ایونٹ ہے تو اس میں بھی پوری کوشش کریں گے کہ گول میڈل جیتے ہیں کھلو انڈیا کے چوتھے ایڈیشن کے آج تیسرے روز بھی مختلف مقابلے ہوئے ہیں کانگڈوری اور گوف کورس کے مقام پر مختلف ایونٹس ہوئے ہیں اور جن میں کافی تعداد میں ایتھلیٹس نے حصہ لیا ہے اور بہت سارے ایسے ایتھلیٹس ہیں جنہوں نے بازی ماری ہے اور گولڈ میڈل حاصل کیے ہیں کچھ ایتھلیٹس نے سیلور اور برونز میڈل حاصل کیا ہے اور کانگڈوری میں بھی بہت سارے جوانوں نے آج یہاں ایتھلیٹس نے آج ان سخت ترین سلوپس پر اور مینس رمپیچر میں یعنی اپنے مقابلہ کیا ہے اور اس میں انہوں نے باگ لیا ہے اور حصہ لیا ہے اور یہاں اپنی پرفارمنس کر کے گولڈ میڈل حاصل کیے ہیں اور آنے والی وقت میں بھی آنے والی دنوں میں بھی کئی روز تک یہ ایتھلیٹس جاری رہے گا اور اس میں بھی مختلف سٹیٹس کے ایتھلیٹس ہیں وہ اپنا میڈل جتنے کی کوشش کریں گے نیوزیٹن جمہ کشمیر کے لیے میں کانگڈوری گلمات سے منیر حسین خورا مرکزی وزیر مملکت برای یوت آفیرز این سپورٹس نشرت پرمانک نے کہا جمہ کشمیر پینلہ قومی کھیلوں کے مقابلوں کی میزبانی کے لیے تیار ہے جمہ کشمیر کی سرکار اور خاص کر سپورٹس کانسل کی کوشش ہے کہ کھیلاریوں کو اچھا پلیٹ فارم ملے انٹر گیمز یہاں پر گلمارک میں اپنا پچھلے سال کا جو ریکوڈ ہے وہ توڑتا ہے اور اس بھار بھی جس بھبتہ کے ساتھ یہاں پر آئیجن کیا گیا ہے جس بھبتہ کے ساتھ یہاں پر جو ہے ہر ایک چھوٹا چھوٹا بیشای کا دھیان رکھا گیا ہے کھیلاریوں کی جو ہے اکوموڈیشن سے لے کے کیسے وہ لوگ آئے تو میں کہوں گا کہ اس بار کا جو ہے سب سے زیادہ بھبتہ کے ساتھ ہو رہا ہے اور پچھلے سب ہی ریکوڈ کو توڑتے ہوئے اس بار اپنا ہی ایک ریکوڈ بنا رہے ہیں مانے پردھار منتی جی کو بہت بہت دھنوات دینا چاہوں گا کیونکہ ان کا ہی وین چائلڈ ہے ان کا ہی سوچ ہے کھیلو انڈیا چاہے وہ کھیلو انڈیا انٹر کیمس ہو کھیلو انڈیا انڈیا یونیورسٹی کیمس ہو یا پھر کھیلو انڈیا یود کیمس ہو اور اسی جو مانے پردھان منتری جی کا جو سپنا ہے اس کو ساکار کرنے کے لیے مانے انوراک جی انوراک تھاکور جی دیش کی کھیل منتری انہوں نے اپنا نشتھاوان کاندھو سے اس جمہ داری کو سمحل رہی وقت ہوں گے ایک چھوٹے سے بریک کا جلد ہوں گے حاضر جشپور میں اپسر پنچ اور مہلا پنچ کے بیچ مارپیٹ آپسی ویواد میں ہوئی مارپیٹ مارپیٹ کا ویڈیو وائرل بلاسپور کی مارشی یونیورسٹی کی مکہ پریقشہ میں کھلے آم ہوئی نکل نکل کا ویڈیو آیا سامنے ویڈیو میں کھلے آم نکل کرتے دکھ رہے ہیں چھاتر گریہ بند میں تین بیٹیوں نے نبھایا بیٹے کا فرض بیٹیوں نے پتا کی ارثی کو دیا کندھا سچائی ویبھاگ میں پدست کرمچاری کا ہوا تھا ندھر شہجول پولیس کسٹڈی میں خودکشی کی کوشش آروپی نے دھانے میں لگائی فاسی گمبیر حالت میں ریوہ رفر دشکرم اور ہتیا ماملے میں تھا ہے راست میں دمتری میں 117 نکھ پرتبندرت نشیری ٹیبلٹ زبط پولیس نے ایک آروپی بھی کیا گرفتار ستھانی یوہوں کو چوری چھپے نشے کی کرتا تھا سپلائی کوربہ میں ماسوم کی ہتیا ماملے میں پولیس نے کیمرتک کی پہچار ماں پر ہتیا کرنے کا سندے گلہ ریت کر کی گئی تھی ہتیا تفتیش میں جھوٹی پولیس بلاسپور میں ریلوے سٹیشن کی پارکنگ میں تھکے داروں کی عوید وصولی کا ویڈیو آیا سامنے پارکنگ کی رسید گم ہونے پر مانگے پچاس ہزار روپے تھکے دار پر لگا جرمانہ کلوں میں جوکٹروں کی دھائی گھنٹے ہرطہ سے مریض ہوئے بیہاز تھانیہ لوگوں نے سرکار سے کی اپیل کہا جلد سمسٹیا کا سمدھان کیا جائے راشتری صفائی کرمچاری آئیو کیو پادیاکش انجنا پوار پہنچی دھرمشالہ دیکاریوں سمیت صفائی کرمیوں کے ساتھ کیا سمواد کہا پردھان منتری موڈی بھی اس ور کی سمسٹیاں کو ہے سمشتے پونا کے کوٹلا کلا پر میں 35 ورشی یووک نے کیا آتمادہ پولیس نے شو کو کبزے ملے کا شروع کی کاریوائی آتمادہ کے کاروڑوں کا ابھی تک نہیں ہوا ہے کھلاسہ گوالیر کے کار شو روم کے ورک شاپ میں لگی آگ اور پینٹ کرنے والے جببوں میں لگی آگ فائر بریگیٹ نے بجھائی آگ بیتول میں لجیرہ گینگ کی دہشتر گینگ نے کئی وارداتوں کو دیا انجام سی سی ٹی وی میں بھاگتے دکھے بدماش ان دور میں بدماشوں نے تلوار لے کر لوگوں کو جان سے مارنے کی دی دھمکی تلوار لہرانے اور دھمکی دینے کا ویڈیو وائرل بدماشوں پر تھانے میں فائی آر درج ان دور میں اتکرمر ہٹانے کی کاریوائی ساتھ جی سی بی اور پانس سے زیادہ جمپر لے کر پہنچا نگم کا عملہ دکانداروں نے سویکشہ سے اتکرمر ہٹانا کیا شروع ان دور میں دو پکشوں میں جم کر چلے لات گھوسے نائٹ کلچر ایک بار پھر ببادوں میں معاملی بات کو لے کر دونوں پکشوں میں ہوا تھا بباد مختلف سیاسی جماعتوں سے تعلق کر رکھنے والے کشمیری مائگرنٹس کے نمائندوں نے کمیشنر برائے ریلیف اور بازاباد کاری مائگرنٹس کے ساتھ جمہو میں میٹنگ کی میٹنگ کا مقصد آئندہ لوگ سبا انتخابات میں رائے دہی کا فیصد بڑھانے کے لیے مختلف امور پر تبالے خیال کرنا تھا ووٹنگ کے عمل کو آسان بنانے اور مائگرنٹ ووٹنگ کو اپنا جمہوری حق استعمال کرنے میں سہولت فرام کرنے کے لئے مختلف تجاویز شامل تھی سیاسی رہنماؤ نے امید ظاہر کی ان کی تجاویز پر غور کیا جائے اور الیکشن کمیشن کی جانب سے ضروری اقدمات کیے جائیں گے تاکہ ووٹرز بڑی تعداد میں ووٹ ڈالنے کے لئے آئے کمیشن برائے ریلیف اور بازاباد کاری مائگرنٹ اروند کروانی نے کہا کہ زیادہ تعداد میں لوگوں کو جمہوری حق کا استعمال کرنے سہولت فرام کرنے کے لئے تمام ضروری اقدمات کیے جائیں گے مائگرنٹ سیاسی رہنواؤں سے ملاقات کے بعد انہوں نے کہا کہ کشمیری مائگرنٹ ووٹروم میں زیادہ سے زیادہ ایپک کارڈ تقسیم کرنے کے لئے خصوصی کیامپ لگائے جائیں گے راوین کاروانی ہمارے ساتھ ہیں سر آپ سے جانا چاہیں گے پہلے میٹنگ کس طرح کی میٹنگ تھی اور کیا کچھ سججیشن جہاں ملے ہیں جس کو آگے بڑھانے کی ضرور دیکھیں آج کی جو میٹنگ تھے ہم نے سبھی پولٹیکل پارٹیز کے ریپنزنٹیٹیوز کو یہاں پہ بلایا تھا سبھی پارٹیز کے ریپنزنٹیٹیوز یہاں پہ آئے انہوں نے اپنے پوائنٹ ساکے اس میں ایک تو یہ تھا کہ ہمارے پولنگ سٹیشن ہیں یہاں پہ اس کے بارے میں ہم نے ان کو سجیشن مانگی کہ کوئی ایمپرومنٹ کی کوئی آوشکتہ ہو پھر ہم نے ان کو اپک کارڈز کے بارے میں یہ کیا بہت سارے کارڈز ڈسٹریبیوٹ ہوئے ہیں جو مجھے بتایا گیا اس کے علاوہ جہاں جہاں فردر کارڈز ڈسٹریبیوٹ کرنے کی بات ہے یا ان کہیں کریکشن کی رکارمنٹ ہے وہ بھی ہم نے نوٹ کیا پھر پارٹیز نے جنرل گزارش کی جو بھی آپ فردر سجیشن دیں گے تاکہ ووٹنگ پرسنٹیج جو بڑے میکزم لوگ اس پارٹیز میں پارٹسپیٹ کریں اس کے بارے میں اور جہاں سپیشل کیمپ لگانے کی ضرورت ہے اس کے بارے میں ہم نے بات کی سبھی پارٹیز کی سجیشن نوٹ کی ہے اور اس پر ہم جلدی عمل کریں اس پہ میں نے ریسنٹلی جوائن کیا لیکن اس پہلے سپیشل کیمپ بھی ہوئے ہیں اور کافی تعداد میں انرولمنٹ بڑی بھی ہے جو لگ بگ مجھے بتایا گیا تھرٹی تھوزنڈ کا فگر ہے تو اس پہ ہم ورک آٹ کر رہے ہیں اور مجھے امید ہے کہ اس بار اچھی پرسنٹیج ایمپرو ہوگی ایسی مجھے آشا ہے اور اس کے لیے جو بھی ہمیں کیمپینز کی ضرورت ہوگی ہم کریں گے تاکہ ووٹر فسیلٹیٹ ہو جائے ایویر ہو جائے جب پولنگ سٹیشنز کی بات کرتے ہیں پولنگ سٹیشنز ہم نے دیکھا جو کیمپ ایریاز ہوتے ہیں تو وہاں پر پولنگ سٹیشنز ہے یہاں پر ایک سجیشن ای بھی آئی کی جو پولنگ سٹیشن جو نون کیمپ ایریاز ہے وہاں پر موبائل جو پولنگ سٹیشنز ہیں ان کا انتظام کیا جائے کیا آپ کو لگتا ہے کی یہ ورکیبل ہے کیا آپ اس بارے میں کچھ سجیشن دیں گے الیکشن کمیشن اف انڈیا اس میں ہم یہ سجیشن ہم نے نوٹ کی ہے اور اس کی پر ایریاز کے ساتھ ہم یہ پوائنٹ ٹیک اپ کر لیں گے ابھی جو ایگزیسٹنگ پولنگ سٹیشن ہے اور اس ہی حساب سے ہم نے ورک آوٹ کیے ہیں کہ تاکہ کیمپ اور نون کیمپ دونوں ایریاز فیسلٹیٹ ہو اس میں اس کے علاوہ یہ بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہاں کئی پولنگ سٹیشن کی بھی ضرورت ہے اس چیز کو اس پوائنٹ کو بھی ہم نے نوٹ کیا ہے اور کوشش ہماری یہ ہوگی کہ ووٹر کو کوئی ملے ہیں لیکن بہت ساری ایسی آ رہی ہیں شکایت آ رہی ہیں کہ ایسے لوگ ہیں جن کے پاس اپی کار نہیں ہے لیکن الیکشن کمیشن آف انڈیا کی اگر گائی دیکھیں تو جس کے پاس اپی کار جن کے کار آئے ہیں بنے ہیں ان تک پہنچانے کے لیے جو بھی ممکن سٹیپ سو میرے ہیں